سنسبر آنے کے لیے گیا جب میں اپنے کاغذات جمع کروا کے واپس آ رہا تھا مجھے راستے میں ایک ریٹرائیل فوجی گجرات کا رہنے والا ملا اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہاں پر ایس پی صاحب کا دفتر کہاں ہے میں نے اس کو بولا ہو میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے اس کو دفتر بتایا وہ مجھے کہتا ہے آپ بھی آجاؤ میں نے بولا کیوں میں کیوں آجاؤں کہتا ہے کہ پولیس کی برتی ہے آپ جوان آدمی ہو آپ بھی آجاؤں چاہتا آپ پولیس میں برتی ہو جائے اوہ دو توری تلیم کی اندھی میٹل ہی ہے میٹل اسی ہی ہے اچھا اچھا صحیح میں چلا گیا اوگر برتی ہونے چلی ہے چل بات میں بھی پولیس لے دفتر میں ایک کتار بنائی آدمیوں کی انہوں نے میں بھی کھڑا ہویا ابھی کنے کسان بیس پچیس آدمی ہوں گے ٹوٹل اچھا اچھا اوہ ایس پی صاحب بشیر خان سندھی ان کا نام تھا انہوں نے مجھے بھی سیلیکٹ کر لیا اچھا برتی سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم کو پولیس لینڈ میں لے گئے پولیس لینڈ میں انہوں نے کہا کہ آپ برتی ہو گئے ہیں آپ کو دو دو دن کی چھوٹی ملی ہے آپ جا کر بستر لے کے آئیں دو دن بعد اے پولیس لینڈ تو کتے ہی ہو جڑی وہ ہی جڑی ہونے پولیس لینڈ اچھا صحیح ہم گارہ آگئے میں نے گارہ آگے کہا کہ میں پولیس میں برتی ہو گیا ہوں اچھا اور دو دن بعد میں نے بستر لے کے جانا ہے اچھا صحیح اچھا صحیح انہوں نے بی فرم ایج رہا ہوں دا ہے دو میسل اس موقع چھناسی کاڑ ہی نہیں پڑھے سیلیکٹ کرنے اچھا اچھا پاکستان دے پاکستان دے اچھا اچھا صحیح میں گارہ آگے دو دن بعد بستر لے کے چلا گیا پولیس لینڈ میں اچھا تھوڑے عرصے بعد ہم کو انہوں نے لہور بے ایج دیا ٹریننگ کے لیے لہور میں میں نے ٹریننگ شروع کی جب ٹریننگ ختم ہونے والی تھی تو ملک میں ہنگامی حالات شروع ہو گئے صرف قائر علی بٹو نے ایوب خان کے خلاف سٹرائک شروع کر دی ہمارے ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہم کچھ دیر ڈیوٹی دیتے رہے لہور شہر میں اچھا جب وہ حالات سیدھے ہوئے ایوب خان چلا گیا تو ہم واپس بجنہ والا میں آ گئے اپنے شہر میں یہاں بڑھتی ہوئے تھے یہاں آ کر حکومت آ گئی ایجہ خان کے پاس ابھی کچھ ہرسہ ہوا تھا کہ جلوکار علی بٹو ایجہ خان نے الیکشن کروائے الیکشنوں میں شیخ مجی برمان الیکشن جیت گیا اچھا جلوکار علی بٹو کے مقابلے میں ایک کی دو دی گال ہے 68 دی 68 دی اچھا سیئے وہ الیکشن جیت گیا شیخ مجی برمان منگلہ دیش والا جلوکار علی بٹو صاحب نے اس کو کہا کہ آپ الیکشن جیت تو گئے ہو لیکن ایسا کرتے ہیں کہ تم ادھر اپنی حکومت چلاو میں ادھر چلاتا ہوں شیخ مجی برمان کو حالانکہ فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب نے اس کو قید کر کے رکھا ہوا تھا اگتلا سازج کیس میں اور ایوب خان جاتی دفعہ یہ کہہ کر گیا تھا کہ اس کو نہیں چھوڑنا اور ایک وانی یونٹ نہیں چھوڑنی وانی یونٹ ایک گورنن بھائی پورے پاکستان اچھا اچھا مطلب وہ گورنن نہیں چھوڑنا وانی یونٹ نہیں چھوڑنی اچھا ایک شیخ مجی برمان کو نہیں چھوڑنا اچھا اچھا یہ دو کام نہیں کرنے انہوں نے دنوں کام کر دیئے لکار علی بٹو صاحب نے شیخ مجیب کو بھی چھوڑ دیا صحیح اور وانی یونٹ بھی چھوڑ دی صحیح ہم کو جب یہ کام ہوا تو ادھر حالات خراب ہو گئے بنگلہ دیش میں بھی ہم انہوں نے نعرہ لگا دیا اپنا جائے بنگلہ کا جائے بنگلہ جائے بنگلہ ملتب جندہ بار جائے نا ملتب جندہ بار جی اچھا ہم کو ان ہماری گورنمنٹ نے بنگلہ دیش میں ہم کو بھیجیا ہم سیونٹی میں بنگلہ دیش چلے گئے ستر نائنٹین انیس سو ستر میں ایس تو ٹرانسور ہو گئے کہ پلیس تھے دھوڑ دے گورنمنٹ در گورنمنٹ در تو سی تلے گئے نہیں نہیں فیملیز میں تھا نہیں نہیں پوری پورس گئی سو آدمی تھا مجرموالے تھا صرف پلیس پلیس اچھا اچھا ادھر سے پلیس میں تھے ادھر جا کے میں اکی پنجاب رجمنٹ اس کے ساتھ اٹیش ہو گیا تھالی